اسلام علیکم ویورز آج ہم بولٹس اپلائے کرنا سیکھیں گے نمبرنگ سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسٹائل کے اپشنز کو دیکھیں گے بولٹس کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جیسے پوائنٹ سے مختلف تو ان کی شروع میں ایک ڈاٹس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بولٹس ٹھیک ہے تو ان کو اپلائے کرنا سیکھیں گے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے بولٹس کو اپلائے کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے آپ کا ٹیک سیلیکٹڈ ہونا چاہیے جیسے میں ان کو سیلیکٹ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو دیکھیں بولٹس آپ کے سامنے اپلائے ہو جائے گا ہٹانا ہے دوبارہ کلک کریں گے تو بولٹس ہٹ جائیں گے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ پھر سے کلک کر رہا ہوں دیکھیں بولٹس آ گیا اگر آپ کو بولٹس کی سیٹنگ کرنی ہے تو دیکھیں رولر پہ آکے یہاں سے ہم اس کو موف کر سکتے ہیں بولٹس کو آ گیا پیچھے بولٹس کے ساتھ میں اگر ٹیکس کو بھی آپ نے موف کرنا ہے تو یہ دیکھیں نیچے والا جو آپشن ہے ٹھولر کے اوپر اس کو ہم یوں گسیٹیں گے ٹھیک ہے یہ ان کو کہتے ہیں انڈیٹیشن مارکس ٹھیک ہے بولٹس کو موف کرنے کے لئے اپر انڈیٹیشن مارکس کو یوز کریں گے اور باقی ان کو ساتھ میں ٹیکس کو بھی چاہیے تو ڈاؤن والا انڈیٹیشن مارکس یوز کریں گے ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بولٹس دیکھیں میں یہاں سے آپشن کو کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے میرے پاس بولٹس آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی چاہیے یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں اب مجھے ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا بولٹس چاہیے لائک یہاں پہ نہیں ہے کسی تصویر میں جو میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے یا پردر کہیں پہ بھی ہے تو اس کو کیسے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے یا اس کا سائز مجھے انکریز کرنا ہے بولٹس کا تو کیسے کریں گے یہ دیکھیں اسی پہ آئے ڈیفائنٹ نیو بولٹس سیمبل میں چلے جائیں آپ اور یہاں سے آپ کوئی بھی نیا بولٹس یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں یہاں سے آپ جائیں اور اس طریقے کے ڈیفرنٹ ہے بہت سارے آپشن ہیں آپ کو جو بھی سیمبل پسند آئے میں اس وقت ویڈنگ میں ہوں اور یہاں سے لائک میں آیا لائک میں نے کہا مجھے یہ ہینڈ والا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے اوکے کر دیا سائز اس کا اگر انکریز کرنا ہے تو فاؤنڈ پہ آئیں گے اور یہاں سے اس کا سائز انکریز کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے کیا اور یہاں سے اوکے کر دیا تو دیکھیں یہ بولٹس ہے اس پیس دینے بیچ میں لائک اس طریقے سے ہم اس کو موف کر دیں گے اسی طریقے سے ڈیفائن ڈیو بولٹس پہ آتے ہیں پکچر اس میں کچھ بنی بنائی پکچر دائیں گی دیکھیں میں نے کلک کیا اس کو یہ دیکھیں یہ آپشن آئیرس ہم نے ڈسپلی ہوا اس میں کچھ بنی بنائی امیجز ہیں آپ ان میں سے کسی بھی امیج کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی انٹرنیٹ سے امیج اٹھائی ہوئی ہے تو آپ امپورٹ پہ جائیں گے اور جہاں پہ وہ امیج پڑی ہے وہاں پہ جا کے اس امیج کو ڈبل کلک کر دیں گے تو وہ اپیئر ہو جائے گی فیلال میں یہاں پہ کینسل کر رہا ہوں یہاں پہ وہ اپیئر ہو جائے گی then آپ کو کیا کرنا ہے select کرنا ہے اس کو like میں نے کہا مجھے یہ والی تصویر چاہیے ok اور یہاں سے ok ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس وقت آگئی ٹھیک ہے off کرنے کے لئے کیا ہے دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہ off ہو جائے گی same اسی طریقے سے اگر آپ کو numbering چاہیے یہاں پہ like a, b, c یا one, two, three صحیح ہے تو وہ کیسے اپلائی ہوگی like یہاں سے دیکھیں numbering option ہے اس کو میں نے کلک کیا یہ numbering آگئی same اسی طریقے سے setting کرنی ہے آپ کو تو یہاں سے آپ setting کر سکتے ہیں like different type کی چاہیے تو یہاں سے میں نے کھولا یہ دیکھیں یہ different types کی numberings ہے like یہ دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں کوئی different type کی numbering اس میں فیلال کسی بے فیکٹ نہیں پڑھلا like چلے میں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک option میں اوپر سے select کر رہا تھا یہ والا تو دیکھیں یہ تھوڑا سا آگے جا رہا تھا 10 والا اگر اس طریقے کا option مطلب آگے پیچھے جا رہے ہوں تو آپ یہاں سے intention کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے like جیسے اس وقت یہ preview نظر آ رہا ہے اس کو set کرنے کے لئے کیا ہوگا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں like میں نے یہ click کیا یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو invitation کو select کیا اور یہ دیکھیں یہاں سے select ہو گیا ٹھیک ہے different type کے ABC چاہیے یہ والی ABC چاہیے یہ numbering چاہیے جو بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں سے click کریں اور یہ آپ کے سامنے available ہو جائے گی ٹھیک ہے setting آپ کو دور پاس کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب normal میں ایک numbering لے رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے یہ لئے میں نے اس کی تھوڑی سی setting کی اور یہاں سے میں آیا set numbering value اس کے ذریعے ہم select کر سکتے ہیں کہ number کہاں سے start ہوں like 2 سے ہوں 3 سے ہوں 4 سے ہوں 5 سے ہوں 6 سے ہوں جہاں سے مرضی like میں نے کہا کہ یہ 5 سے start ہوں تو دیکھیں یہ 5 سے start ہو رہی ہے setting out ہو رہی ہے تو setting کو میں یہاں سے select کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات clear ہو گئی پھر جاتا ہوں یہاں سے میں اس کو کہتا ہوں like 1 سے ٹھیک ہے setting کرنی ہے یہاں سے setting ہو گئی اب بات کرتے ہیں like یہ ہمارا main topic ہے like microsoft office اور یہ ہمارے جو ہیں سمجھنے کے subs ہیں مطلب کہ یہ اس کے اندر آتی ہیں یہ چار option اس کے اندر آتے ہیں like graphic designing جو پڑھیں گے ہم اس چار کے اندر آتے ہیں مطلب یہ ہمارا main point ہے اور یہ اس کے sub point ہے یہ main point ہے یہ اس کے sub point ہے اسی طریقے سے یہ main point ہے یہ sub point ہے اس کو کیا کریں گے دیکھیں میں نے اس کو select کیا تو یہ option ہمارے پر نظر آ رہا ہے میں نے like یہاں سے لے لیا ٹھیک ہے میں اس option کو لے رہا ہوں جیسی میں نے کلک کیا دیکھیں آپ کو کوئی بھی یہاں پر فرق نظر نہیں آیا صرف یہاں سے یہ آپ کو different change نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ sub ہے ٹھیک ہے یہ microsoft office کے اندر آتا ہے تو میں نے یہاں پر کلک کیا اور tap کا button دبایا تو دیکھیں یہ اس کے sub option میں آ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں sub یہ یہ اس طریقے سے like میں نے یہ کہا یہ دیکھیں same اس طریقے سے سارا like ٹھیک ہے اگر further like میں کہتا ہوں کہ microsoft word کے اندر microsoft excel آتا ہے further مجھے چاہیے تو میں ایک اور tap دباؤں گا تو اس کے اندر further menu آ جائیں گے تو ہمیں یہ numbering کرنی نہیں پڑے گی یہ numbering automatic apply ہو جائے گی اب مثال کے طور پر یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے صحیح ہے تو ایک option تو یہ ہے control z دبا دوں میں دوسرا option کے آئے کہ shift کے ساتھ میں tap کا button دباؤں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے like میں نے اس کو reverse کرنا ہے shift کے ساتھ میں نے tap کا button دبایا ایک دفعہ tap دباؤں گا sub menu پھر tap دباؤں گا further sub menu بن جائے گا shift کے ساتھ tap کا button دباؤں گا keyboard کے اوپر اور آپ کے caps کے اوپر والا جو button ہے tap والا اس کو اگر آپ shift کے ساتھ دبائیں گے تو یہ reverse ہو جائے گا تو bullets کو ہم نے دیکھ لیا numbering کو دیکھ لیا اور sub numbering کو دیکھ لیا multi level جس کو کہتے ہیں ہم لوگ multi level numbering کو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ automatic select کر لیتا ہے like اس کو میں نے select کیا اس میں different types کے اور بھی ہیں like یہ دیکھیں تھوڑا found size بڑا تھا تو دیکھیں اس نے خود article 1 کیا اور یہ دیکھیں section 1 اور اس کا 0 1 پھر section 1 اور 0 2 پھر اس طریقے سے article 2 section 2 0 1 تو آپ different multi level کی یہاں سے چاہیں تو select کر سکتے ہیں like جو بھی آپ کو یہاں سے پسند ہے different types کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple select کریں اور اس کے بعد یہ apply ہو جائے گا found size increase degrees کرنا ہے تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک میرے خیال میں بات clear ہوگی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں style جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا like میں اس کو select کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کسی بھی اس کو آپ click کریں گے تو وہ style apply ہو جائے گا simple میں نے شروع میں آپ کو اتنی سی بات بتائی تھی اس کے لئے detail میں نہیں بتائی تھی یہاں پہ دیکھیں further different options اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کا style بنانا ٹھیک ہے like یہ والا style ہے ٹھیک ہے میں اس کو edit کرنا چاہوں یا اپنی مرضی کا بنانا چاہوں تاکہ میں جب بھی کسی heading پہ style کو apply کروں تو میرا جو بنا بنانا style ہے وہ apply ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا یہ دیکھیں click کیا اور یہاں سے میں نے double A والے کو click کر لیا ٹھیک ہے جیسی میں نے click کیا یہاں پہ میں نے لکھ دیا اس کو urdu it point آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی size وغیرہ increase کرنا decrease کرنا bolt کرنا italic کرنا صحیح center کرنا ہے right پہ لینا ہے spacing کے option آپ set کرنے ہے صحیح indentation وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو set کرنی ہے جو بھی آپ کو کرنی آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ میں آپ پڑھا چکا ہوں اپنی formating text اور paragraph میں ٹھیک ہے تو یہ سارے وہ option ہے add to quick list اگر یہ check لگا ہوا ہے تو یہ اس میں add ہو جائے گا اگر میں یہ check ہٹا دوں تو یہ نہیں ہوگا automatically update پہ کیا ہوگا اگر automatically update کو click کر ok کرتا ہوں تو فورا جیسی میں ok کرتا ہوں یہاں پہ apply ہو جائے گا اگر automatically update نہیں کرتا ہوں ok کرتا ہوں تو پھر مجھے اس file کو close کرنا پڑے again open کروں گا پھر یہ یہاں پہ مجھے کیا ہوگا appear ہوگا ٹھیک ہے اگر automatically update only in this document اگر اس کو میں نے کلک کیا تو یہ صرف اس document کے لئے یہاں پہ appear ہوگا اور کسی document کے لئے یہاں پہ apply نہیں ہوگا new document based on this template اس کو اگر میں کلک کرتا ہوں تو جب بھی new file لوں گا کوئی file open کروں گا تو اس میں مجھے option یہاں پہ سیٹنگ کی تھی وہ ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ مجھے نظر آنا چاہیے اور یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ یہ نظر آرہا ہے اردو it point ٹھیک یہاں پہ اس کو explore کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھ نظر آرہ مجھے اب اس جو میں پہلے سے سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ اگر میں uitp لکھوں تو اس میں replace ہو جائے لائک میں اس کو select کیا اور یہ دیکھیں میرے سامنے آرہا اردو it point اب کیا میرا بنا بنائے style یہاں پہ کیا ہو گیا apply ہو گیا ٹھیک ہے یہاں تک بھی بات clear ہو گئی اب میں اس file close کر ہوں اور اپنی original file کے اوپر آتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے میں اس کو close کیا بلکہ میں آپ کو اپشن اور بتا دیتا ہوں اس میں لائک یہ ہے اس میں اگر مجھے بعد کوئی modification کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا font size ہوں لائک میں نے کہا اس کا size increase ہو جائے اور یہ right side پہ آ جائے اور یہ italic ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر new document base اوکے یہ دیکھیں میں نے یہ پہ apply کر دیا ٹھیک ہے اگر مجھے اس کو delete کر نا تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ آیا revert to title remove from quick style gallery اگر اس کو click کروں گا تو یہ یہ ہاں سے غائب ہو جائے گا اور اگر مجھے دوبارہ apply کرنا ہوگا تو میں اس button کو click کروں گا اور یہ مجھے نظر آرہا ہوگا like میں remove from quick style کیا میں نے اب دیکھیں اگر میں یہاں کھولتا ہوں تو مجھے یہاں پہ یہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے لیکن میں اس کو close کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ مجھے نظر آرہا میں اس کو apply کرنا چاہوں تو یہاں سے میں apply کر سکتا ہوں صحیح add to quick style gallery add ہو جائے گا modify یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو totally delete کرنا ہے یہاں سے بھی تو اس کے لئے yes کو click کرنا ہے میں اس کو close کرتا ہوں یہاں سے remove ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے change style کے اوپر style set صحیح ہے یہ apply ہوتا ہے صرف selected text کے اوپر ٹھیک ہے یہ جتنے بھی styles ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ آؤں style set پہ اور یہاں پہ دیکھیں مختلف styles ہیں دیکھیں میں جو بھی style لے رہا تو وہ پورے documents کے اوپر apply ہو رہا ہے صحیح یہاں سے جو بھی پسند آئے آپ اس کو apply کر سکتے ہیں پورے documents کے اوپر apply ہو رہا ہوتا ہے color same selected text کے اوپر apply ہو گا like اس وقت دیکھیں یہ میں select کر رہا ہوں ٹھیک ہے color اور یہاں پہ یہ different type ہے اگر آپ کو صحیح سے نظر آرہا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ صرف selected کے اوپر apply ہو رہا باقی کہیں پہ بھی کوئی effect نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے اس کے بعد فاؤنٹ ہے صحیح ہے پورے document کا فاؤنٹ اگر مجھے ایک سا کرنا ہے تو میں یہاں پہ آیا فاؤنٹ اور یہاں سے دیکھیں پورے document کی writing style ایک سی ہو ہے تو پورے document پہ دیکھیں وہ ہی فاؤنٹ apply ہے اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو مجھے دکھا book antique یہاں پہ کلک کرتا ہوں book antique یہ دیکھیں book antique یہاں پہ کلک کرتا ہوں book antique صحیح ہے تو اس سے کیا ہوگا سارے کے سارے کی writing ایک جیسی ہو جائے پیراگراف spacing میں آپ پیچھے پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے format text اور format paragraph میں وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا سیم یہ ہی سارے option ہے تو آج کے لیے اتنی رکھ دیں next class میں میں آپ table بنانا بتاؤں گا اور میں کوشش کروں گا اس class کے اندر میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ